اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر لی ازگر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں فرسٹ یئر بائیلوجی چپٹر نمبر ٹین کنگڈم اینیمیلیا کے وہ تمام ایم سی کیو جو انٹی ایس پاس پیپر میں 2009 سے لے کر 2019 تک جتنے بھی ایم سی کیو آئے ہوئے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم کنگڈم اینیمیلیا سیلیٹڈ تمام ایم سی کیو کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں لیکن اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ نے اب تک ہماری ایف چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو کہ سن بورٹ ٹیچنگ کے نام سے ہے تو کائنڈلی آج ہی آپ ہماری ایف چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کردہ تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ریسیب ہو سکے تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا ایم سی کیو ہمارے پاپ جو کہ 2009 میں پوچھا گیا ہے تو اسے بسکرائب دیش اس کومنلی نون ایس ہک وام ان میں سے کون سا وام ہے جسے کومنلی ہک وام کہا جاتا ہے ا میں کہا جا رہا ہے ان سائیکلو اسٹوما ڈیوڈینل بی میں کہا جا رہا ہے ایسکیریز لومریکوائٹس سی میں کہا جا رہا ہے انٹروبیس وارمیکولیریس دی میں کہا جا رہا ہے ہائرودینیریہ اور اس میں کہا جا رہا ہے ہکیریہ تو ہک وام اس میں سے کہا جاتا ہے کریکٹ آنسر ہمارے پاس ہے ا این سائیکلو اسٹوما ڈیوڈینل این سائیکلو اسٹوما ڈیوڈینل جو ہے اسے ہک وام کہتے ہیں اور ایک جنرل نالجھ کے طرح بھی یاد دکھئے گا لارجیس وارم جو ہے وہ انٹرسٹائنل وارم جو ہے وہ اسکیریز لومریکوائٹس ہے اور اسی طریقے سے جو ہے یہ تو ہائرودینیریہ جو ہے وہ فائلم اینیریڈا سے تعلق رکھتا ہے لیچ لیچ اگر پوچھے جائے تو اس میں آپ کے پاس آپشن ڈی ہوتا ہکیریہ جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے فلیریاسس کاؤس کرنے والا جو وارم ہے وہ ہکیریہ کاؤس کرتا ہے اس کا کریکٹ آنسر ہمارے پاس کیا ہے اسی 2009 میں ہی ایک اور ایم سی کیو ہے وہ پوچھے گیا تھا ہمیں کہا چاہے ایک اورگینیزم ہے جو کہ سیگمنٹی وارم اب سیگمنٹیڈ وارم کوگر ذہن میں لایو تو ان ایلیڈا تو آتا ہے لیکن ایرثرو پوڑا میں بھی سیگمنٹ ہوتا ہے لیکن upon observation it is determined that the organism has closed circulation ارثرو بوڈا والے جو ہے نا ان کے اندر جو circulation ہوتی ہے وہ open circulation ہوتی ہے تو closed circulation کے اگر ہم بات رہی ہیں mouth and anis complete digestive system ہے exoskeleton بھی نہیں ہے تو ارثرو بوڈا کسی بھی لحاظ سے نہیں ہو سکتا اور تو اس کا correct answer mouth اور anis ہے تو اکانو ڈرمیٹا بھی نہیں ہو سکتا اور exoskeleton بھی نہیں ہے تو مولوسکا بھی نہیں ہو سکتا اور warm اگر کہہ رہا ہے تو کوڈیٹا بھی نہیں ہو سکتا ایک ہی جو ہے وہ phylum clearly cut ہمیں جا رہا ہے اور وہ ہے phylum anilida smcq کا correct answer جو ہے وہ کیا ہے phylum anilida 2009 میں دو سوال پوچھے گئے ہیں آگے آئیے ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں جو کہ ntsk next year میں دیکھتے ہیں اس chapter سے کیا پوچھا گیا تھا تو ہمارے پاس جو paper اگلا ہمارے سامنے ہیں اور وہ ہے اوکے اس year میں بھی دو پوچھے گئے 2011 کی بات دوری ہے species of phylum platial mentis part phylum platial mentis کی جو species وہ کیا ہے round warm flat warm hook warm thread warm pin warm platial mentis کیا کہلاتے ہیں flat warm کہلاتے ہیں اس mcq کا جو correct answer ہے وہ کیا ہے be flat warm دیکھو یہ وہی ہیں original pass paper ہے ntsk اور یقین کرو اب تک جو chapter wise میں چلتا جا رہا ہوں ان میں سے کوئی ایک mcq بھی ایسا نہیں ہے جو ہمارے lecture سے out ہو دیکھیں بائیدو جی کے لئے مانتے ہیں textbook read کرنی ہے لیکن ہم نے جو لیکچرز میں جو ایک ایک topic ہم نے جو explain کیا ہوا ہے ان biology کے lecture سے letter d میں کہتا ہوں 99% nts کے سارے mcq جو ہیں وہ ہمارے biology کے lecture سے ہی cover ہو رہے ہیں اگر کوئی ایسا بچہ ہے جو week ہے اس کو end میں textbook پڑھنے کا time بھی نہیں ملا اگر وہ lecture ہی revise کر جاتا ہے تو 99% nts کے mcq انہی لیکچر سے کیا ہو جائیں گے cover ہو جائیں گے a characteristics feature of echinodermata echinoderms کے characteristics feature کیا ہے canal system water vascular system tracheal system blood vascular system none of the above اس کا answer ہمارے باس کیا ہے water vascular system تو اس 2011 میں بھی دو سوال پوچھے گئے تھے b is the correct answer آئیے اگلے year میں ہم پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں کون کون سے سوالات پوچھے گئے ہیں اس chapter selected ہم اس کی طرف پڑھتے ہیں تو اس میں which one of the following is fish ان میں سے کون سا جوہا فش ہے starfish jellyfish cuttlefish seahorse none of the above تو اس کا correct answer ہمارے پاس کیا ہے اس کا correct answer ہمارے پاس ہے seahorse is a fish جبکہ یہ ساری جوہا فش نہیں ہے echinodermata سے تعلق رکھتا ہے silverfish کا ہمارے book میں option ہے وہ arthropoda سے تعلق رکھتا ہے تو ہر وہ چیز جس کے اوپر فش لکھا ہوا وہ فش نہیں ہوتا تو simple fish یعنی class پائسس سے تعلق رکھنے والا کون سا organism میں وہ پوچھا جا رہا تھا which one of the following is a fish تو correct answer ہمارے پاس کیا ہے d. seahorse is a fish تو اس year میں ہمارے پاس جوہے جوہے وہ ایک ہی سوال پوچھا گیا تھا یہ 2012 NTS کا تھا آئیے 2013 جو NTS کی تاریخ کا سب سے مشکل پیپر مانا جاتا ہے 2013 کا آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا پوچھا گیا ہے ہمیں کہا جا رہا ہے which vertebrite group have scaly skin ان میں سے کون سا جس کی سکین جو تو scaly ہوتی ہے آپ کو بتا ہے fish اور reptiles تو amphibian نہیں ہوتا amphibian نہیں ہے یہ دو option تو سیدھے سیدھے کٹ گئے fish and mammals mammals کے پاس بھی scaly skin نہیں ہے سیدھا سیدھا fish and reptiles تو یاد رہے 2013 NTS کی تاریخ کا سب سے مشکل ترین پیپر مانا جاتا ہے جبکہ اس میں ویڈے کو کتنا بچے والا سوال پوچھا گیا ہے fish and reptiles جس نے اچھا سا پڑھا ہوگا وہ بتا دے گا D is the correct answer اسی year chapter 10 سے ایک اور سوال بھی جو ہے وہ پوچھا گیا ہے اور وہ ہم تلاش میں ہیں اوکے Archaeoterics is a transitional state between the members of which of the falling pairs Archaeoterics جو تھا ایک جاندار تھا وہ ایک transitional state تھا کہا جاتا ہے دو الگ طرح کے جانداروں کے درمیان connecting link تھا کس کس کے درمیان A میں کہا جا رہا ہے amphibian and birds fish and amphibian C میں کہا جا رہا ہے reptiles and mammals D میں کہا جا رہا ہے mammals and men تو اس میں آپ بتا سکتے ہیں کون سا ہونا چاہیے جس کا correct answer ہمارے پاس جو ہے بلکل بچوں والا سوال تھا 82 کا correct answer جو ہے وہ D ہیں reptiles and birds اسی 2013 میں ایک اور سوال بھی اس چپٹر سے پوچھا گیا ہے کہ وہ کتنا important چپٹر ہے kingdom plantی حالا کہ اتنا important نہیں تھا آپ نے دیکھا کتنے کم سوال تھے لیکن اس سے جو ہے وہ بھر بھر کے سوال پوچھے جا رہے ہیں اوکے اس میں کہا جا رہا ہے identify the phylum in which the larva is bilaterally symmetrical but the adult is readily symmetrical ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ اس phylum کو identify کریں جس میں larva جو ہوتا وہ bilaterally symmetrical ہوتا ہے جبکہ adult جو ہوتا وہ readily symmetrical ہوتا ہے simple lecture کے اندر بھی یہ بات جو ہماری discuss ہوئی ہے اور مجھ امید ہے کہ بغیر option کیا آپ کے ذہن میں phylum آ رہی ہوگی ایکائنو درمیٹا اس کا correct answer ہمارے پاس کیا ہے ایکائنو درمیٹا still کہہ رہا ہوں اگر ٹیکس بک پڑھنے کا موقع نہیں بھی ملا آپ صرف lecture جو ہے وہ اچھے سے ہمارے device کر لیں گے تو امید ہے کہ آپ 99% سارے mcq جو ہے وہ وہیں سے آ رہے ہیں پھر اس کے بعد 2013 کے بعد ہم بڑھتے ہیں 2014 ndps کی طرف دیکھتے ہیں kingdom animalia سے کون کون سے سوالات جو ہے وہ پوچھے گئے ہیں تو ہم تلاش میں ہیں کہ کون سا سوال پوچھا گیا ہے 2014 کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں 2014 میں اوکے تو 2014 میں ہمارے پاس یہ ہے ایک سوال ہے book lungs subserve the function of respiration is book lungs کس کا respiration organ ہوتا ہے scorpion arthworm frog cockroach fish ہمارے پاس اس کا correct answer ہمارے پاس کیا ہے a is the correct answer book lungs جو ہوتا ہے scorpion کے پاس ہوتا ہے تو a is the correct answer اسی 2014 میں ایک اور سوال بھی جو ہے وہ ایسی kingdom an email سا پوچھا گیا دیکھو ہر سال average دو دو چل رہے ہیں the adaptive feature which helped the fish to live in water ان میں سے کون سا feature ہے جو مچھلیوں کو پانی رہنے میں مددکار ثابت ہوتا ہے a tail in a blader unpear and pear feeds streamlined body gills and strong sense of smell all of the above یہ تمام features مچھلیوں کو پانی رہنے میں مددکار ثابت ہوتے ہیں اور اسی سال 2014 میں ایک اور سوال بھی kingdom an email سے آیا ہے دیکھیں میں 3 3 سوال what is the correct order of arthropod group from those with most leg to with the fewest leg arthropod کے group دیئے گی اور پوچھا جا رہا ہے سب سے زیادہ ٹانگوں سے لے کر سب سے کم ٹانگوں تک ہمیں پہنچنا ہے اس میں اگر آپ کو یاد ہو میڈیا پورٹس میڈیا پورٹس جو ہم نے آپ کو لیکچر میں بتایا تھا اس میں اس کی ٹانگیں جو ہوتی ہیں وہ سب سے زیادہ ہوتی ہیں ایریکنیرز ہٹ گیا کرسٹیشن ہٹ گیا انسیکٹ ہٹ گیا اب ڈی آجاتے ہیں انسیکٹ کلیر کٹ ہمیں آپشن مل گیا جنہوں نے ہمارا یہ لیکچر اچھے سے فائلم ارثرو پورٹا کا ٹین کیا ہے بے شک ٹیکس بک نہیں ریڈ کی اس کو کلیر کٹ معلوم ہوگا کہ سب سے زیادہ تانگیں میڈیا پورٹس کی ہوتی پھر کرسٹیشن پھر ایریکنیرز ایریکنیرز پوچھے گئے آئیے ہم 2015 NTS کی طرف بڑھتے ہیں ماشاءاللہ ہر یئر میں اس چپٹر سے کوئی نہ کوئی سوال ضرور آیا ہے تو دیکھتے ہیں اس میں کہا جا رہا ہے کلاس الازمو برنکائی have an exoskeleton اب کلاس الازمو برنکائی میں ہمارے آپ کو یاد دو پلیکوٹس سکیل سائیکلوٹس ایتینوٹس اپیڈرمال یہ سارے ہم نے جبا ڈسکس کیے ہوئے ہیں تو اس mcq کا آپ کو سیمپل سٹریٹ فورڈ نالیج سوال ہے اور اس mcq کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ is the correct آنسر پھر اس کے بعد 2016 کی طرف بڑھتے ہیں آئیے ہم دیکھتے ہیں اس میں کون کون سوالات پوچھے گئے ہیں 2016 میں آپ کا معلوم ہے کہ ڈاؤ نے الگ ٹیسٹ کندک کیا تھا لیاری نے الگ کندک کیا ہے اور کم ڈی سی نے بھی الگ کندک کیا تھا تو اس میں 2016 کے ہمارے پر تین پیپر ہمارے سامنے موجود ہے جس پہلا پیپر ہوتا ہے جنہوں نے فائلم نیمہ ٹوٹس کا لیکچر ہمارا اچھے سٹین کیا ان کا معلوم ہوگا پوائنٹ ایس ہوتا ہے اور ان کا دیجیس سسٹم جو تیوب ویدین ڈا ٹیوب کا ہم نے ورڈ سامنے کیا تھا وہ پورا ہم نے explain کیا تھا تیس ایم سی کیو کا ہمارے پاس جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے سی نیمہ چوڑا سی کریکٹ آنسر پھر اس کے بعد ہمارے پاس اگلا ہم سوال کی تلاش میں ہے اس کے بعد اگلا ہمارا ہے اس میں ہے مولوسک ایگزو سکیلیٹن مولوسکا کا جو ایگزو سکیلیٹن وہ کس کا بنا ہوتا ہے ای پروٹین بی سلیکا سی کلشم کاربونیٹ ڈی کوٹیکل تو مولوسکا کا جو ایگزو سکیلیٹن ہوتا ہے کلشم کاربونیٹ کا بنا ہوتا ہے سوال سی کوریکٹ آنسر دیکھ لو وہ سارے تیچر جو درانے کا کام کرتے سوال میں سارے سوال سوال سے لے 19 تک آپ کے سامنے چپٹر بائز جو ہے وہ ایکسپلین کرنا شروع کر دی ہیں اور آپ کو آئیڈیا بھی ہو رہا ہوگا کہ زیادہ تر چیزیں بیسک پوچھ جاتی ہے اگر آپ کی بیسک سٹرونگ ہے نا آپ کو انٹیس میں کوئی بیٹ نہیں کر سکتا وہ درانے والے صرف ایک اور سوال ہمارے پاس ایک ہے اسی ہی ہے میرے تیسا سوال جی وہ ڈاؤ والا میں 5 words are shown below labium maxilla labrum mandible antenna 5 word can be used in the spaces P Q R S and T to complete the sentence okay اب اس میں ہمیں adjust کر رہا نا بھائی cocker are omnivores and can eat any kind of organic matter omnivores ہیں اور وہ کسی بھی کسم organic matter کھاتے they search their food by their کھانا اپنا جو search کرتے ہیں وہ کس کے ذریعے سرچ کرتے ہیں آپ کو بتائیں antenna کے سرچ کرتے ہیں پی antenna پر کھا لکھا پی antenna پر صرف option B میں لکھا ہے ختم ہوگی بات آگے آپ کو نہیں پتا آپ پی antenna کے لئے use ہوگا باقی جو بھی sequence ہے پی پتا چلا پی کہیں اور نہیں ہے اس کا ملہب B is correct answer جس correct answer 99 B ہے اس میں دیکھو upper lip labrum ہے confirmation کے لئے آپ کرسکتے ہو time short simple P دیکھا آگے بڑھ گئے اس time بے وکوف بچھو اس MCQ پہ 3-4 منٹ لگا دے گا پھر بعد میں گئے اس کا paper بہت لین دی تھا آخر کے سوال تکے مارنے پرے آخر کے سوال میں کچھ نہیں کہا اور ذہین بچہ ہوگا وہ ہر جگہ پر کیا کرے time save کرے اس کو پک اپ جو کر رہ ہے وہ کس کے ذریعے کر رہ ہے اس کے ذریعے تو اس ہمارے پاس maxilla اس طرح سے bring food lower mandible ہے ٹ یہ techniques ہوتی یہ سیکھنی ہے ایک حصہ ہو گیا اگلے آگے بڑھتے جاؤ کیونکہ بعض جو time end میں بچتا نہیں اور یہ آپ کی sharpness ہوگی یا آپ کے لئے helpful ہوگی 2016 ڈاؤ کی پیپر کے بعد ہم آتے ہیں 2016 ایک اور پیپر پر دیکھتے ہیں وہ kmdc کا پیپر ہے ہمارے پاس 652 میرے پیج ہے گروپ آف ڈیوچر اسٹرومیٹا انکلیوٹ فائلم پر پورا سٹرومیٹا جو ہم نے لیا تھا اسی کیوں کا correct answer دینا اس کا correct answer ہے bought a and b is the correct answer straight forward سوال تھا 2017 سے پورے سندھ کا پیپر سیم کنڈکٹ ہونا شروع ہوا اور آئیے دیکھتے ہیں NTS 2017 میں اس شپٹر سے کیا پوچھا گیا اس پوچھے جا رہا ہے which group of organism has falling feature three pairs of jointed leg تینوں کی تینوں feature موجود ہیں three pairs of jointed legs for insect کے پاس ہوتے ہیں باقی three segmented body دوسروں کے پاس ہو سکتی ہے one pair of antenna بھی possibility دوسروں کے پاس ہو سکتی ہے لیکن زیادہ تر کے پاس antenna کے pair بھی ایک سے زیادہ ہے تو یہاں SMCQ کا correct answer ہے سیدھا 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 ہمارے پاس ہے سی insect is the correct answer پھر اس کے پاس 2017 میں ہی اسی پیج پر ایک اور سوال پوچھا گیا ہے دیکھوئے پیارا سوال the table show some characteristics of four different vertebrates which vertebrates is a reptile ہمیں یہ character دی گئے reptile پر کون سے fit ہوتے fins leg scale hair آپ کو بتا ہے reptiles کے پاس scale ہوتے ہیں یہ cross لگا ہوئے تو ہٹ گئے اب ان دونوں میں فیصلہ کرنا ہے اور اسی طریقے سے leg بھی ہوتے ہیں scale or leg اس کا correct answer کیا ہوگیا ہمارے پاس b is the correct answer پھر اسی طریقے 2017 میں دو لیا کہ ایک ایک year کے اندر آپ کو چار چار mcq تک بھی بھی plate helminthes mean flatworm roundworm segmented and done of the buff تو اس کا correct answer ہمارے پاس ہے flatworm پھر اگلا all of the following are mammals except یہ سارے کے سارے ہیں mammals except purpose shark تو مچھلی na whale walrus seal سارے mammal shark is a fish smcq کا correct answer ہمارے پاس b ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس 2018 کی ہم بات کرتے 2018 میں ہمارے پاس دیکھتے ہیں smcq سے کیا پوچھا گیا ہے آئیے ہم اس کے تلاش میں ہیں 2018 اس میں کہا جا رہا ہے آگلا please mark the one kingdom have the most concipious living organism سب سے زیادہ varieties of organism کوئی بہت چھوٹا اکل بہت بڑا اس type سب سے زیادہ کوئی کس میں ہوتا ہے kingdom animalia elephant whale اور چھوٹے تو چھوٹے بھی جاندار ملتے ہیں most consequence which of animalia is correct answer c پھر آگے آگے which of the following phile of kingdom animalia does human belong to human کا تعلق کون سے phile مولوس car arthropod crinoderma cordata correct answer d is the correct answer تو یہاں جا کر اوکے تو یہاں جا کر ہمیں یہ 2018 مکمل کیا 2018 کے بعد 2019 کی باریہ 2019 آپ معلوم ہے کہ بالو جی 80 mcq تھے اور انٹرسٹنگ بات chapter 10 kingdom animalia سے ایک bmc نہیں پوچھا گیا حیرت کی بات میں نے دوبارہ تلاش کر دیکھا کہ کہ ایسا تو نہیں انٹرسٹنگ بات 80 mcq جب آپ پتا کہ 30 mcq آتے تھے اور ہر سال آپ کو دو دو تین چار 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 بھی پوچھے گئے ہیں اور پچھلے سال kingdom animalia سے ایک bmc جو نہیں آیا 2019 میں ہم نے کافی تلاش کیا لیکن ہمیں انٹی ایس والو کا اپنی مرضی ہوتی ہے کس شپٹر سے ایک بھی نہ دیں ان کی مرضی ہے کوئی ہارڈ اور کوئی انٹر بورٹ کی طرح موجود نہیں ہوتا یہاں جا کر kingdom animalia کا سارے mcq جو ہم نے مکمل کر لیا ہیں امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہو گا اللہ حافظ